اچھا تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم مارکٹنگ کے اوپر یہاں سے شکھ ہو رہے ہیں مارکٹنگ کے اندر ہم آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر ہاں چیزیں لگانا بتائیں گے کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کے ایڈز کیسے چلانی ہے اور کس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے لیکن مین فوکس جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ فیس بک کے اوپر ہی رہے گا پہلے تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلیر کر دیتے ہیں کہ لوگ فیس بک یا ٹک ٹاک میں کمپیریزن جو ہے وہ کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے اس سیشن کے اندر صرف دو ہی ٹاپکس ہیں ایک ٹک ٹاک ایڈز اور ایک فیس بک ایڈز ہے ٹھیک ہے تو لوگ اسی کو ہی کمپیر کر رہے ہوتے ہیں باقی رہی بات اگر آپ ورلڈ وائٹ دیکھیں تو وہاں پہ گوگل ایڈز آ جاتی ہیں سنیپ ایڈز آ جاتی ہیں ٹوٹر ایڈز آ جاتی ہیں اور بھی ملٹیپل پلیٹ فرمز ہیں جن کے اپنی ایڈز اگرہ جو ہم وہ چل رہی ہوتی ہیں اس وقت جو ایک موسٹ کومن پاکستان کے اندر چلنے والے یکی یو ایسے کے اندر چلنے والے وہ ہیں آپ کے پاس ٹک ٹوک اینڈ فیس بک ایڈز اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ٹک ٹوک ورسیس فیس بک کے دونوں میں سے ہم میں کیا چیز چوز کرنے چاہیے دیکھیں ٹک ٹوک ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جو کہ آپ کو آپ کے جو ڈیزائیڈ ڈیزرٹس ہیں یا جو بھی آپ آہ اچیف کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بھی چیز آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویدن پیو آرز لائک آپ نے ابھی پرڈکٹ لگائی آ آ رہیے سکرین میرکال سینلیٹ کا شاید تھوڑا ایشو بن رہا ہے جی سر ابھی آ رہیے پہلے وقت ٹک ٹوک کے اوپر لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ٹک ٹوک کے اوپر ریزرٹس چلدی مل جاتے ہیں پاکستان کے اندر آپ نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہوں گے یہ جتنے بھی انفرنسرز بیٹھے ہیں یا جتنے بھی آج پر سکھانے والے بیٹھے ہیں وہ ٹک ٹوک ایڈز پر کیوں پریفر کر رہے ہیں ریزن اس کی یہ ہے کہ ایک دن میں ان کو ریزرٹس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے خوش ہو سیل آجاتی ہے پھر اس کے بعد وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہاں بھی ریٹرن پڑ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا صحیح ہے اب ٹک ٹوک کا سب سے بڑا مزہ ہی ہے کہ آپ نے کمپین لگائی جیسی پبلیش ہوئی جیسی وہ ایکٹیو ہوئی ٹھیک ہے اپروول سینڈکلی تو وہ فوراں سے ریزرٹس آپ کو دینا سٹارٹ کر دے گی ٹھیک ہے تو اس لیے ٹک ٹوک جلدی ریزرٹس لینے کے لیے یہ جلدی پوڈک ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے لیکن فیس بک کے اوپر آج کل لوگ کام نہیں کر سکتے بیزرین اس کی یہ ہے کہ فیس بک کے جو ریزرٹس ہیں اٹلیسٹ آپ نے ایک کمپین لگائی ہے ایک پوڈٹ کی آپ نے یا جس بھی چیز کی آپ نے کمپین لگائی ہے ٹھیک ہے بے شک وہ سرویسز کی ہو پوڈٹس کی ہو لیڈ جنریشن کی ہو کسی بھی مینیمم تو تھری ڈیز لگنے ہی لگنے ہے اس کو پروپر طریقے سے جج کرنے میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک میجر ڈیفرنس آ جاتا ہے لیکن ایک چیز کا یہاں پہ یہ بھی فرق ہے کہ اگر میں بات کروں ٹک ٹوک کی تو ٹک ٹوک کے اوپر آپ پر ڈے کا جو بجٹ ہے اگر میں اس کی کلکولیشن کروں تو وہ راؤنڈ آباوٹ ٹونٹی ڈالرز ہے پڑا ٹھیک ہے اگر آپ ٹک ٹوک کا ایجنسی کاؤنٹ لے رہے ہیں تو ٹونٹی ڈالرز مینیمم آپ کو سپینڈنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اس سے کم میں وہاں پہ سپینڈنگ نہیں ہوتی تو ٹونٹی ڈالرز کو اگر آپ پاکستانی اماؤنٹ میں کنورٹ کریں اگر آپ پاکستانی ٹیکس وغیرہ ملا کے بھریں ایک ڈالر کی اماؤنٹ لیں تو وہ تقریباً تین سو تیس تین سو پچیس روپے کے قریب جو ہے وہ آپ ایک ڈالر کی اماؤنٹ جو ہے وہ پڑھ رہی ہے تین سو بیس روپے بھی اگر ہم لگا لیں تو تقریباً سکسٹی فور ہنڈرڈ پر ڈے کا بجٹ سپینڈ جو ہے وہ آپ ٹک ٹوک کی اوپر کریں گے اگر آپ نے ٹک ٹوک کی کمپینڈ پر دے پورے دن جو ہے وہ چلتے رہنے دینی ہے موسٹی لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے ان کی آرڈرز لیے پھر اس کے بعد بند کرتے ہیں لیکن پھر اس کے ان کے پاس آرڈرز بھی جو ہیں وہ اسی حساب سے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس حساب سے ہی پھر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی حساب سے ان کو ریٹرنز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن فیس بک کے اوپر آپ کے پاس مینیمم ایک ایڈ سیٹ کے اوپر مطلب کہ ابھی آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے سسٹم بتاتے ہیں ایڈ سیٹس وغیرہ یا ایڈز وغیرہ یا کمپینز لیول کیا کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مینیمم پر ڈے کی سپینڈنگ آپ تین سو ساڑھے تین سو روپے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مینیمم سے مینیمم ہے ایک اچھی سپینڈنگ پر ڈے کی میں آپ کو فیس بک کی بات کروں تو پائیو ہنڈرڈ ٹیسٹنگ کے لیے سٹارٹنگ میں اناف ہے تو اب آپ خود دیکھ لیں ایڈیا لگا لیں کہ آپ اگر تین دن بھی observe کر رہے ہیں ایک ایڈ سٹ کے اوپر اگر پیسہ لگا بھی رہے ہیں تو تین دن مینیمم پندرہ سو سے دو ہزار پر آپ کا راؤنڈ باؤٹ لگ رہے ہیں as compared to ٹک ٹوک آپ کے پیسے وہاں پر جلدی جا رہے ہیں آپ کی پر ڈے کی اوپر لوگ نو دس ڈولر سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے وہ اس کی ججمن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ٹھیک ہے لیکن میں ٹک ٹوک کو پرسنلی طور پر پریفر نہیں کرتا دوسری ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے ٹک ٹوک کے اوپر اگر میں اوورال ڈیفرنس کی بات کروں ٹک ٹک اس وقت صرف زیادہ ویڈیو شیرنگ ایپ ہے جو کہ جب سے آپ کو پتا ہے پہلے ڈبز میچ تھا ڈبز میچ کے بعد پتا نہیں کیا کہایا موزیکلی کے بعد ٹک ٹوک آ گیا تو اب یہ دیکھیں یہ ٹرینڈ جو ہے وہ اسے ساپ سے چل رہا ہے لوگوں نے اس کو صرف ویڈیوز کے لیے یوز کیا لیکن کب آئی اس کی ایڈز دوہزار انیس بیس میں جب انہوں نے فیس بک کو دیکھا یار فیس بک تو پیسہ کمارا ہے فیس بک اپنی ایڈز کے طور پر وائی نوٹ ہم بھی ایک جو ہے وہ لانچ کر دیں تو اٹھارہ انیس کے درمیان انہوں نے اپنی ایڈز کا جو پلیٹفارم ہے فیس بک کو کوپی کرتے ہوئے لے کے آئے لیکن یہ ویسے ویڈیو شیئرنگ کے لیے اپلیکیشن جو ہے وہ بنائی گئی تھی اچھا فیس بک آپ کو بتا ہے سوشل پلیٹفارم ہے اور اگر میں اس کی ٹائمنگ کی بات کروں کتنے ٹائم سے آپریٹ ہو رہا ہے یہ تقریباً دوہزار آٹھ ساتھ سے تو میرے خال سے آپ لوگوں نے اپنی ایڈز بنائی گئے کیونکہ میری دوہزار گیارہ کی ایڈی بنی ہوئی ہے تو اتنے ٹائم پرانے سے جو ہے یہ ٹک ٹوک فیس بک جو ہے وہ آپریٹ ہو رہا ہے تو اب آپ خود سوچ لیں گیارہ سے لے کے اب دوہزار چوبیس آ گیا ہے تو تقریباً تیرہ سال لگتے ہیں تیرہ سال کا یہ ڈیٹا ہے جو فیس بک کے پاس اویلیبل ہے ٹک ٹوک کے پاس کتنا ڈیٹا ہے تین چار سال کا حد مارکے ٹھیک ہے تو اس لیے فیس بک کے اوپر جو ابھی مارکٹر سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیس بک کے اوپر ہی پہلے جاتا ہے ٹک ٹوک کی جو ایڈز ہیں نا وہ بسکلی شوٹ ہیں ٹھیک ہے آپ شوٹ ایڈز ہی جو ہے وہ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹک ٹوک کے اوپر موسٹی لوگ جو آتے ہیں وہ سکرول کرنے والے آتے ہیں وہ سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ایڈ پسند آتی تو ٹھیک ہے نہیں تو اوپر کی طرف وہ سکرول اپ کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کی موسٹی کریٹیو ویڈیوز کی اگر آپ لوگوں کو لبھا سکتے ہو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہو تو اسی لیے لوگ کریٹیو ویڈیوز کو ہی زیادہ فاکس کرتے ہیں اور کریٹیو ویڈیوز کی اوپر ہی ریزرز زیادہ اچھے آتے ہیں یا کریٹیو ایڈز اچھی میں مطلب کی جس میں سٹارٹنگ میں آپ کو کھوک اچھی دیکھنے کومنٹ دیئے ٹھیک ہے لیکن اگر میں فیس بوک کی بات کروں تو فیس بوک کے اوپر آپ کی ایمیجز ایڈ بھی چل رہی ہوتی ہیں آپ کی ٹیکس ایڈ بھی چل رہی ہوتی ہیں آپ کی ہر ٹائپی ایڈز جو ہیں وہ وہاں پہ آپ چلا سکتے ہیں صحیح ہے ٹک ٹوک کے اوپر آپ ویڈیوز چلا سکتے ہیں مطلب کہ آپ ایمیجز چلا سکتے ہیں لیکن وہ کس صورت میں کہ آپ کو کسی جیسے موبائل کے اندر ہم سلیڈرز نہیں بناتے تھے بچپن میں کہ کسی کو برڈ ڈیوش کرنا ہے تو اس کی فوٹو سلائڈ ہو رہی ہے ایک ویڈیو کے اندر تو اس طریقے سے آپ ایمیجز کو یوز کر کے ایک سلیڈر بنا کے اس طریقے سے چلا سکتے ہیں لیکن ایمیجز ایڈ اب بھی تک فیس بوک اس کے اوپر نہیں گئی ٹیک ہے اچھا اب ٹک ٹوک کے اوپر جو ہمارے پاس موسٹلی آرڈینس دیکھنے کو ملتی ہے نا وہ ہے ینگر جو کہ موسٹلی اگر آپ کو پرچیز آتی بھی ہے تو وہ اٹھارہ سے چوبیس چوبیس سے چوبیس سے پینٹیس پینٹیس سے فورٹی فور کے درمیان یہ ایک ایج گروپ ہے جو کہ ٹک ٹوک کو موسٹلی یوز کر رہے ہیں ٹیک ہے اور آرڈر ریشو بھی اسی ایج گروپ کے اوپر زیادہ ہے لیکن فیس بوک کے اوپر آپ کی آرڈر ریشو سکسٹی فائی پلس میں بھی آ رہی ہوتی ہے مطلب کہ سکسٹی فائی پلس ہے مراد کے 65 سال سے اب آپ کا بڑھا ہے وہ بھی آرڈر کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر آپ کو نورملی یہی رینجز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے پینٹیس چالیس پچپن تک ہی ٹیک ہے لیکن میں انٹرنیشنل ممالک کی بات کروں ہمارے پاس سکسٹی فائی پلس میں بھی آرڈرز دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں آشا اب ٹک ٹوک کے اوپر موسٹی لوگ ٹرینڈز کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں کسی جس کا ٹرینڈ آیا اس کی چیز آپ نے اٹھا کے چلا دی ٹھیک ہے جیسے اب کوئیسی بھی موسٹی کا ٹرینڈ آتا ہے لوگ اسی اوپر ایڈز موسٹی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے رمضان آیا تھا رمضان کے اوپر جو ہے وہ موسٹی نے اسلامی موسٹی والی ایڈز انہوں نے چلانا سٹارٹ کر دی تھے ٹھیک ہے تو یہ ٹرینڈز ہوگا رہا ہے کسی جو ہے اس کے اوپر سینج جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن فیس بوک کے اوپر ایسا نہیں ہے فیس بوک کے اوپر آپ کو پرپر طریقے سے آپ کی ٹارگٹنگ بیسٹ انٹرس ریش جو ہے رہے ہیں لہور کے ایڈیا کو ٹارگٹ کر کے تو آپ کے پاس جو اوڈر آ رہا ہے وہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے سندھولی سائٹ سے بھی آجے ہو سکتا ہے پنجاب کے دوسرے کونے سے بھی آجے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک میجر پروبلم ہے ٹک ٹک کی ٹک ٹک کی جو ٹارگٹنگ ہے وہ اتنی زیادہ ایکوریٹ نہیں ہے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن جب آپ بات کریں فیس بک کی تو فیس بک کی اگر آپ لہور کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مجال ہے کہ لہور کے آس پاس کے علاقے جو لہور کے آس پاس لگتے ہیں اس سے کئی دور ہٹ کے کوئی آرڈر آجے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لہور کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آرڈر ملتان سے آ رہا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اوڈر لاہور کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ملتان سے آ رہا ہے تو وہ frequent traveler ہوگا ٹھیک ہے اس نے کئی ایڈ دیکھی ہوگی اس نے کئی سیف کی ہوگی پھر اس نے جا کے ملتان سے جاتے اوڈر کیا ہوگا تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ proper ایڈ کی بات کریں جو کہ deliver ہو رہی ہے وہ آپ کی لاہور کے areas کے اندر ہی deliver ہو رہی ہوگی ٹک ٹاک کے اوپر اس وقت آپ کو جو targeting options ہے وہ totally limited دیکھنے کو ملتی ہے لیکن facebook کے اوپر آپ کو ہر طریقے کے ایڈ format آپ بے تہاشا چیزیں facebook کے اوپر کر سکتے ہو ہم آگے چل کے بات کریں گے تو آپ کو بیٹر طریقے سے idea ہو سکے گا اس کے اندر اب ہم اس کے اندر کچھ چیزوں کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے لیے ads کو چلانے سے پہلے ads کو سمجھنے سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آنگا آپ کو سمجھانے کے لیے facebook اور ڈک ٹوک کا ad structure ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی campaign بناتے ہیں ٹھیک ہے تو campaign level کے اندر multiple ad set level یا ad group levels جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ campaign ہوتی ہے basically جس کی اوپر آپ objective select کرتے ہیں objective سے مراد کہ آپ وہاں پہ کیا چیز چلانا چاہتے ہیں آپ traffic campaign چلانا چاہتے ہیں آپ awareness campaign چلانا چاہتے ہیں آپ جو ہے وہ مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی آپ different objective کا ساتھ least campaign چلانا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ campaign level کے اوپر جو ہیں وہ یہاں پہ decide کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس ad set level ad set level کے اوپر کیا اور ہوتا ہے کہ آپ کا schedule کہ آپ نے کس time کی اوپر campaign چلانی ہے آپ کا budget کیا budget آپ ایڈز دکھانا چاہ رہے ہیں مطلب کہ اگر آپ ٹک ٹوک کے اوپر جا رہے ہیں تو ٹک 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 کے اوپر صرف ٹک ٹک کے اوپر یا ایڈ دیکھے ہو لیکن اگر میں بات کروں فیس بک کی تو فیس بک کے اوپر placement آپ کے پاس آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس instagram بھی ہے ان کے اندر آپ کے پاس messenger بھی ہے جس کے اندر آپ کے پاس facebook بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے meta جو ہے وہ ایک بہت بڑا platform ہے اس وقت اب اس کے بعد پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ایڈ سٹرکچر ایڈ سٹرکچر کے اندر آپ کے پاس جتنی بھی آپ کی ویڈیو ایڈز ایمیجیز ایڈ جو بھی آپ چلانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ اس میں چلا سکتے ہیں ٹک ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو ٹک ٹک ہے ٹک ٹک کے اوپر سے جس آپ کی ویڈیو ایڈز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں ٹک ہے لیکن ٹک ٹک فیس بک کی بات کروں تو فیس بک کے اوپر آپ کے پاس ایمیجیز لنک ٹیکس ایچ جو ہے وہ یہاں پر آپ چلا سکتے ہیں تو یہ ایک بیسک سا ایساہ گھروں میں ایک جیسے بلنڈر بیچ رہا ہوں ٹک ہے تو میں بلنڈر کی ایک کمپین بنانا چاہتا ہوں ٹک ہے اب میں نے کمپین بنا لی میں نے اوپجیکٹیف سلیکٹ کر لیا کہ یہاں میں سیلز کمپین لگانا چاہ رہا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کمپین کے بات میں اس کے اندر ملٹیپل ایڈ سیٹس جو ہے وہ بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کی ایک ہی کمپین ہو ایک ہی کمپین کے اندر ایک ہی ایڈ سیٹ ہو اممال لیتے ہیں کہ یار آپ نے اگر ایک بلینڈر بیچنا ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں بلینڈر کو بیچنا چاہ رہا ہوں کہ یار میں پنجاب میں الگ بیچوں پنجاب کا ایک الگ سے میں آڈینس کو ٹارگٹ کروں میں سندھ کی ایک الگ سے آڈینس کو ٹارگٹ کروں کے پی کے کی میں ایک الگ سے تو آپ نے جو ٹارگٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ ایک ایڈ سٹ کے اندر کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ الگ الگ تیسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی تیسٹنگ اس حساب سے چل رہی ہوگی تو اس میں آپ سیٹیز کو بھی الگ الگ تارگٹ کر سکتے ہیں یہ جب ہم فیس بوک کی سکیلنگ کے اوپر جائیں گے تب آپ کو یہ چیز بیٹر طریقے سا ایڈیا ہو سکے گا کہ یار جو ایڈ سٹ کا جو مقصد ہے وہ کس طریقے سے ہم اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ایک ایڈ سٹ کے اندر ملٹیپل ایڈز ہو سکتی ہیں اب میں کہتا ہوں یار ایک کمپین ہے ایک کمپین کے اندر آپ چاہے تو دس ایڈ سٹ بنا لو پندرہ ایڈ سٹ بنا لو بیس ایڈ سٹ بنا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کہتا ہوں کہ یار ایک ایڈ سٹ کے اندر میں ملٹیپل جو ایڈز بنا لو میں کہتا ہوں کہ یار میں ایک پنجاب کے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں میں بلینڈر بیچ رہا ہوں تو میرے پاس بلینڈر کی پانچ چھے ویڈیو ایڈز ہیں تو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایڈ سٹ کے اندر جو ہے میں ملٹیپل ایڈز کو ڈال دوں اور میں اپنی ٹیسٹنگ اس حساب سے کر لوں تو فیس بک ٹک ٹک جو ہے وہ آپ کو بھرپور آپشنز جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ سمجھنے کی ہے جو کہ ہمارا موسٹ کومن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کمپین چلا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے جو ایڈ سٹس ہیں اس کے اوپر بجٹ الگ لگ آپ کا لگ رہا ہوگا اس کو بولتے ہیں ایڈیو کمپینس اس کو میں تھوڑا سا ایکسپین کرتا ہوں پہلے تھوڑا سی یہ چیز سمجھے گا اس کو بولتے ہیں ایڈیو کمپینس مطلب کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ ایڈ سٹ لیبل کے اوپر لگ رہا ہے ٹھیک ہے جس کو ایڈ سٹ بجٹ اپٹیمائزیشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ میں پنجاب کو بھی ٹارگٹ کروں تو اس کے اوپر اگر آپ پانچ سو روپے لگا رہے ہیں تو پانچ سو روپے اسی ایڈ سٹ کے اوپر رہے گا اگر آپ دوسری ٹارگٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر الگ بجٹ رہے گا تیسری اوپر الگ سے بجٹ رہے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو وہ بجٹ آپ دے رہے ہیں ایک ایڈ سٹ کو اس کے اندر مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس دو ایڈز ہیں تو وہ جو بجٹ ہے وہ ان دونوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو رہا ہوگا یا پھر اس طریقے سے ہوگا کہ کہتے ہیں کہ یا چلو آپ کی جو ایڈ ون تھی وہ اچھا پرفارم کرنے لگ گی ایڈ سٹ نے ڈیڈ ایڈ کیا کہ یہ ایڈ اچھی پرفارم کر رہی ہے تو میں اس کو بجٹ دے دوں تو اس میں ہوگا کہ ایک موسٹی کیسز کے اندر جو آپ کا بجٹ ہے وہ ایڈ لیول کے اوپر جا رہا ہوگا بجائے اس کے دوسری ایڈ کے اوپر زیادہ سپینڈ ہو ٹھیک ہے ایکولی سپینڈنگ نہیں ہوتی کبھی بھی آپ کی ایک ایڈ سٹ کے اندر یا تو آپ ایک ایڈ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میری اس ایڈ کے اوپر پروپر طریقے سے بجٹ جائے یا پھر آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ میں ایک ایڈ سٹ کے اندر دو تین ایڈ کو ٹیسٹ کروں تو اس کے اندر پھر آپ کی بجٹ جو ڈیوائیڈ ہوگا وہ اس طریقے سے ہو رہا آپ تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جب آپ کمپینڈ چلانے جاتے ہیں بیشک وہ ٹک ٹک کی بات کریں فیس بک کی بات کریں یا پھر آپ بات کریں سنیپ چیٹ کی ہے جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہے جہاں پہ پکسل لگتا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر کمپینڈ چلتی ہیں یہ دو ٹائپ کی کمپینڈ آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی ہی ملیں گی پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس ای بیو کمپینڈ ٹھیک ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا اس کے اندر ہوتا کیا ہے جو آپ کا بجٹ ہے وہ ایڈ سیٹ لیول پہ پر لگ رہا ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین اس طریقے سے کرتا ہوں میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں پینٹ ٹھیک ہے تو میں پینٹ سے آپ کو بیٹری طریقے سا آئیڈیا سمجھا بیٹری طریقے سا سمجھا سکتا ہوں کہ ہوتا کیا اس کے لئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے اے بیو کے اندر کہ آپ نے اگر ایک کمپینڈ لانچ کی ہے آپ کو سی لکھ رہا ہوں تو یہ کمپینڈ لیول ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یار میں ایک بلینڈر جو ہے میں وہ بیچنا چاہ رہا ہوں لیکن میں اس کو ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں پنجاب کے اوپر بھی جو ٹارگٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پہ ٹارگٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں سن کو بھی اور یہاں پہ آپ ٹارگٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کے پی کو بھی ٹھیک ہے تو میں اس طریقے سے آپ کو ڈزیمپل دے رہا ہوں کہ آپ تین میجر صوبوں کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار میں جو بلینڈر بیچ رہا ہوں وہ میرا کہاں کہاں پہ اچھا بکے گا تاکہ میں اپنا بجٹ میکسیمم وہیں پہ لگاؤں بجائے اس کے کہ میں ہر جگہ پہ یا پورے پاکستان جو پر پروپر طریقے سے ریوائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جب آپ ایویو کمپین چلانے جاتے ہیں جس کا مطلب ہے ایڈ سٹ بجٹ اپٹیمائزیشن تو یوں کہہ لیں کہ آپ نے ایک کمپین بنائی ایک کمپین کے اندر آپ نے یہاں پہ تین یہ ایڈ سٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہوگا کیا کہ آپ ہر کسی کو انڈویجیلی بجٹ دے رہے ہوگے میں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کہتا ہوں کہ یار میں نے پنجاب کو ہزار پے کا بجٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو میں پنجاب کو بھی ہزار دے رہا ہوں میں سن کو بھی ہزار دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کے پی کے کو بھی جو میں یہاں پہ ہزار کا بجٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہوگا کیا کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ سارا کوئی ایکول لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بجٹ کنٹرول تھا آپ نے ای بیو کمپین چلائی اور بجٹ جو ہے وہ آپ نے ہر کسی کو اپنے طور پر دے دیا ٹھیک ہے اب یہ آگتی ہے آپ کی بات اے بیو کی جب آپ بات کرتے ہیں سی بیو کی ٹھیک ہے سی بیو کمپین کا سمپلی مقصد کیا ہوتا ہے کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن ٹھیک ہے کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ کمپین لیول کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو ٹائب کی کمپینز ہوتی ہیں تو اس کا میں ڈیفرنس بھی آگے جا کے آپ کو اکسپین کروں گا کہ کون سی بیٹر ہے کون سی نہیں پہلے آپ تھوڑا سا اس کا سٹرکچر سمجھیں آچھا سی بیو کمپین اگر آپ رن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ بجائز کے کہ آپ ہر صوبے کو الگ لگ یا ہر ایک ٹارگٹیٹ ایریاز کو آپ الگ لگ دیں آپ کیا کریں گے وہ بجٹ دے دیں گے یہاں پہ کمپین کو ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس بجٹ ہے تین ہزار پی کا ٹھیک ہے جو کہ میں یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں کمپین لیول کیوں پر ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ بجٹ دے دیا تین ہزار پی کا کمپین کو نیچے آپ نے ٹارگٹ کر دی ہے تین صوبے اب ہوگا کیا کہ اگر پنجاب نے پہلے سے لا کے دے دی ٹھیک ہے پنجاب نے مطلب کہ ہو سکتا تھا کہ پنجاب کے اندر جن لوگوں نے وہ آپ کی ایڈ دیکھی اس کے اندر کوئی لوگ ایسے تھے جو کہ آپ کی پرڈک کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ تھے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پنجاب سے پہلے سیل دیکھنے کو مل گی تو ہوا کیا کہ جب کمپین نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یار پنجاب کی اوپر مجھے سب سے پہلے سیل دیکھنے کو ملی ہے تو یہ فیس بک کا الگریتم کیا کرے گا جو میجورٹی آف بجٹ ہے وہ پنجاب کو دینا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے یوں کہتے ہیں کہ یار چلو تین ہزار روپے کا بجٹ ہے تو وہ کیا کرے گا یہاں پہ میجورٹی آف کا بجٹ ستارہ سو اٹھارہ سو روپے جو ہے وہ پنجاب کو دے دے گا ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد دوسری سیل لے کے آیا سن ٹھیک ہے سن نے سیل لے کے آیا تو ستارہ سو اٹھارہ سو روپے کا بجٹ اس نے اس کو دے دیا اب یہاں پہ یہ کیا کرے گا یہاں پہ چھ سو سات سو روپے کا بجٹ سن کو دے دے گا باقی جو بچا کچھا ہوگا وہ پھر باقی بجٹ جو ہے وہ KPK کو دے رہا ہوگا اس کے اندر ہو کہہ رہا ہے کہ آپ کی تیسٹنگ پروپر طریقے سے نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر سی بیو کمپین رن کر دی اندہ سٹارٹ تو ٹھیک ہے تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یار آپ کا پوٹینشل جو ٹارگٹیٹ ایریا ہے وہ کونس ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ تو سی بیو نے کیا کیا جس نے پہلے سیل لے گیا اس نے اس کو پہلے دے دیا ہو سکتا تھا کہ سین کے اندر زیادہ پوٹینشل ہوتا ہو سکتا تھا کہ KPK کے اندر زیادہ پوٹینشل ہوتا ہے لیکن وہ یہاں پہ پروپر طریقے سے ٹیسٹنگ نہیں ہو پائی لیکن ای بیو کے اندر آپ پروپر طریقے سے ہر کسی کو الگ الگ انڈیویجنی بجٹ دے کے ان کی پروپر طریقے سے ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اب اس کو یہاں پہ میں تھوڑا سا گرافکس کے پروپر ایکسپلین کرتا ہوں ایڈ سیٹ بجٹ اپٹیمائیزیشن کے اوپر یہ یہاں پہ میں نے کمپین ہے کمپین کے اندر یہاں پہ تین ایڈ سیٹ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں تین ایڈ سیٹ کے اوپر دس دس دولر کا بجٹ دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ اس ایڈ سیٹ کے اوپر جس کو آپ نے دس دولر کا بجٹ دیا ٹھیک ہے وہ اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو جیسی مرضی سیل لاکھے دے لیکن آپ تو مطمئن ہوگے نا کہ یار میں نے ایکول بجٹ دیا تو مجھے اب ایکول مطلب کہ میں نے بجٹ ایکولی ڈیوائیڈ کر دیا تو مجھے اب ہر کسی کی پرفارمنس جو ہے وہ پروپر تریکی سے پتہ لگ جائے گی اب آپ نے دیکھا کہ یار چلو اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ پنجاب کا صوبہ تھا ٹھیک ہے اس نے آپ کو سٹارٹنگ میں دس دولر کے اندر آپ کو اچھی سیل لاکھے دے لی ٹھیک ہے یہاں پہ جو سن تھا آپ کے پاس اس کے اندر اس نے تھوڑی کم سیل لاکھے دی یہاں پہ جو کے پی کے گئے تھا اس نے اور بھی کم آپ کو سیل لاکھے دی صحیح ہے تو اب ہوگا کیا کہ وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے دس دس دولر ایکولی اس نے لیے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتہ لگے گا کہ یار نہیں بجٹ میں نے ایکول دیا تھا میں نے ٹیسٹنگ پروپر طریقے سے کی مجھے سیلی پنجاب سے ملی ہے تو اب آپ کیا کہیں گے نیکسٹ کمپین کے اندر یا نیکسٹ سکیلنگ کے اوپر آپ بجٹ جو ہے وہ زیادہ پنجاب کو ہی دے رہے ہوں گے اب آپ آٹومیٹکلی ساری چیزیں اپنے ہاتھوں کے تھوڑ خود کر رہے ہوں گے لیکن جب کمپین بجٹ کی بات آ جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے بجٹ جو تیس دولر یہاں پہ ایڈ سیٹس کو دیا ہوا تھا یہاں پہ آپ نے وہ بجٹ دے دیئے کمپین لیول دیو کا اب کمپین نے خود بخود تینوں کے اندر ڈیوائیڈ کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ بیس دولر کا بجٹ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو اس لیے زیادہ چلا گیا کہ اس نے ہو سکتا تھا سٹارٹنگ میں اچھی اچھے ریزلٹس لا کے دے دیئے باقیوں کو کم گیا یہاں پہ ساتھ اس کو گیا تین اس کو گیا اب ہو سکتا تھا کہ یار یہ جو تین ڈولر اس کا بجٹ گیا ہے اس کے ریزلٹس زیادہ اچھے آ رہے ہوتے ٹھیک ہے لیکن کمپین نے کیا کیا ہے کمپین بجٹ اپٹیمیزیشن نے اس کو اس کا پورا حق نہیں دیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو ہر کسی کو اپنا پورا حق دے رہے ہیں یہاں پہ کیا کر رہا ہے کمپین جس کی پرفورمنس اچھی ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ بابا کر رہا ہے اس کی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئیے آپ کو کلیئر ہے جے جی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کہ ای بیو اور سی بیو کے اندر کیا پروز ان کونز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے اب ای بیو لیول کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کنٹرول زیادہ ہے آپ کے پاس اس کے پروز یہ ہیں کہ آپ کے پاس کنٹرولز زیادہ ہے آپ اس کو ایکویلی کنٹرول کر سکتے ہیں بجٹ اپنے طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کے پاس پرفومنس آپ کے مطابق دیکھنے کو ملتی ہے جو جو آپ اس کے ثورت نکوالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس حساب سے پرفومنس دیکھنے کو مل رہی ہوگی فلیکسیبیلٹی ہے آپ کے پاس بجٹ کی آپ اپنے طور پر بجٹ وغیرہ کو اوپر نیچے جیسے چاہیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ریزرٹس آپ کو اس کے اندر بیٹر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن سی بیو کی بات کریں تو سی بیو کے اندر آپ کا جو بجٹ ہے وہ آٹومیٹیٹ ہے آپ نے کمپین کو بجٹ دیا نیچے جتنے بھی ایڈسٹس ہیں جس کو ملتا ہے بجٹ اس کی بابا ہو جائے باقیوں کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوگا ٹائم بچتا ہے اس لیے چلاتے ہیں کہ ٹائم ہم بچا لیں ٹھیک ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف ایک جسٹ میت بنائی ہوئے کہ ہم سی بیو چلا دیں گے تو ہمارا بجٹ بچ جائے گا اُلٹا کیا ہو رہا ہے کہ ان کا ٹائم بچتا رہا ہوتا ہے لیکن بجٹ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے اب کونز کی بات کریں ہاں تو کونز اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا مینویل ورک زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے بجٹ بچانا ہے آپ کو اپنی حساب سے ریزلٹس رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو مینویل ورک کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہو مسئلہ والی بات نہیں ہے سی بیو کے اندر آپ کے پاس کوئی تنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بجٹ سارا کچھ دیا ہوا ہے اسی کو اب آپ نے مان لیتے ہیں کہ آپ نے ایک سی ایو کمپین رن کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے تو ٹارگٹنگ کی ہیں تین شہر میرے پاس لاہور تھا میرے پاس کراچی تھا میرے پاس اسلام آباد تھا اب آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس لاہور کے اندر سیل اچھی آنی ہے ٹھیک ہے لیکن ہوا کیا اسلام آباد نے پہلے سیل دی اسلام آباد نے اچھے نزل دی دی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا بجٹ اسلام آباد لے کے جا رہا ہے لاہور کو تمہیں نہیں راگوش تو اب آپ اس میں کچھ نہیں کر سکیں آپ کی کمپین چل چکی ہے اس کے اندر چھیڑکہ نہیں کریں گے تو آپ اپنی کمپین کا بیڑا گھر کر رہے ہوں گے آپ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہوں گے تو اسی دی سٹارٹنگ میں آپ ای بیو کمپین کے اوپر ہی جائیں دوسرے نمبر دوسرے اس کا جو ہے لیمیٹڈ پرفارمنس انسائٹس ٹھیک ہے آپ کو لیمیٹڈ پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہوتا سارا کنٹرول جو ہے وہ فیس بوک خود ہی لے رہا ہوتا ہے اس کے اندر اچھا اب یہاں پہ اس میں اگر ریزرٹس کی بات کی جائے ٹھیک ہے تو رواس کی آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا رواس کیا ہوتا ہے ریٹرن آن ایڈ سپینڈ ٹھیک ہے کہ آپ کتنا سپینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو کیا رواس جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ای بیو کے اندر جو ایک آورال سروے ہے اس کے اندر نائنٹی فور پرسنٹ کیسز کے اندر آپ کو ای بیو کے ریزرٹس زیادہ اچھے دیکھنے کو ملے ہیں ٹھیک ہے سی بیو کی بات کیجئے تو سی بیو کے اندر جو ہے وہ ایٹی ون پرسنٹ ریزرٹس ملے ہیں ہم آپ کو دونوں ویس میں ٹیسٹنگ بتائیں گے سی بیو کے تھوڑ بھی ای بیو کے تھوڑ بھی جیسے آپ کرنا چاہیں وہ اب آپ کے اوپر ہے لیکن آپ کو ایک پروپر روڈ میپ جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا اس کے لئے ہیں کلیر ہے جی جی کلیر ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس میں تھوڑا سا مزید آگی طرف بڑھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ویسے ٹکٹوک کے اوپر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ یار ہم کوالٹی دیکھیں فیس بک ایڈز کی طرح لیکن ہم آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ جو رینکنگز ہوتی ہیں جو آپ کی ایڈ رینک ہو رہی ہوتی ہے وہ کن کن بیسیس کی اوپر ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے جب آپ فیس بک کی کمپین لگا رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کا سامنے یہ چیز نظر آ رہی ہوگے کہ آپ کی کمپین کس کس بیسیس پہ جو ہے وہ رینک ہو رہی ہے پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس کوالٹی رینکنگ ٹھیک ہے کوالٹی رینکنگ کے اندر آپ کے پاس کیا ہے آپ کی ایڈ کوپی میں یہاں پہ ایک فیس بک کی کمپین جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں فیس بک ایڈ لیبریری کے طرح آپ کی کمپین جو ہے آپ کی کمپین جو ہے آپ کی کمپین جو ہے چلیں جب تک یہ اوپن ہوتا ہے تو آپ کو میں چیزیں اسپین کر دوں اچھا کوالٹی رینکنگ آپ کی ایڈ آپ کو نیم سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ آپ کی ایڈ کوالٹی کی بیسیس پہ رینک ہو رہی ہے جس کے اندر آپ کے پاس آ جاتی ہے پہلے نمبر پہ آپ کی ایڈ کوپی ایڈ کوپی کیا ہوتی ہے جب آپ نے فیس بک کی کمپین دیکھی ہے اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں یا ٹک ٹوک چلو ٹک ٹک کی میں یہاں پہ میدر بات نہیں کروں گا میں فیس بک کی ہی بات کروں گا کہ جب آپ فیس بک کی اوپر کمپین دیکھتے ہیں آپ اپنی نیوز فیڈ یا ہوم پیج اپنا سکوڑ کر رہے ہیں ادھر بیچ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایڈ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس ایڈ کے اوپر آپ کی جو لائنیں لکھی ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں ہم ایڈ کوپیز ٹھیک ہے اس کے اوپر جو لائنز لکھی ہوتی ہیں آپ کے پاس اوپر جو بھی ٹیکسٹ برا لکھا ہوتا ہے شوپ نو کے بٹن کے ساتھ جو بھی چیزیں لکھی آ رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ پوری جو ہے وہ آپ کی ایڈ کوپی کلا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایڈ کوپی کے اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کا کریٹیو کریٹیو سے مراد آپ کا ویڈیو یا آپ کی ایمیج جو بھی آپ اس کے اندر یوز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ہیڈ لائن ٹھیک ہے ہیڈ لائن سے مراد یہ کہ آپ نے جو شوپ نو کے بٹن کے ساتھ وہاں پہ کچھ لائنز بغیرہ لکھی آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہیڈ لائن ٹھیک ہے میں ایک منٹ بکنی فیس بوک اپن کر رہتا ہوں مرتضا سکین تو کلیئر آئی نا آپ کو بلر تو نہیں ہے جی جی سکین کیلئے کلیئر آئکے چلی میں یہاں پہ فیس بوک ایڈ کی اگزیمپل بوگل سے نٹال لیتا ہوں فیس بوک ایڈ اگزیمپل اب یہاں پہ میں کوئی بھی ایک ایڈ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈ میرے سامنے آئی ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو اوپر لائن لکھی ہوئی ہے یہ نیچے تک جتنی بھی آ رہی ہے ایمیجز کو ملا کی یہ پوری جو ہے وہ آپ کی ایڈ پوپی قلاب دی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور جو ایڈ ہے میں وہ دکھاتا ہوں جیسے اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایڈ ہے یہ اوپر جو ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ یہاں سے آپ اوپر تک نیچے تک دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ سائن اپ کا بٹن وغیرہ آ رہا ہے یہ پوری آپ کی ایڈ کوپی کلاتی ہے جس کے اندر بیچ میں جو ہے آپ کی ایمیج یا ویڈیو جو بھی آپ ڈسپلی کرتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ اس کے بعد ہمارے پاس جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے ہیڈ لائن ہیڈ لائن آپ کی ہکس کو آپ کے کسٹمر کو اٹریک کرنے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہیڈ لائن ڈالی ہوئی ہے فری بونس دی ٹونٹی فور سیٹ اپ فریم ورک آئی یوز تو ٹیچ مارکٹنگ ٹھیک ہے اب یہ مارکٹنگ کی جو چیز جو بھی یہ بندہ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے ایک ہک لائن ڈال دی ہے کہ فری بونس میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب جب ایڈ دیکھنے والا جو بندہ ہے آپ نے بھی لوگوں کو اس طریقے سے اٹریکٹ کرنا ہے کہ یا لوگ آپ کی ایڈ کو دیکھیں آپ کی ایڈ کے ساتھ انگیج ہوں ٹھیک ہے تو نیچے پھر ایک لائن آ رہی ہے آپ کے پاس اس کو بولتا ہے ڈسکرپشن ٹھیک ہے یہ ویسے یہاں پہ مینشن نہیں ہے لیکن جب آپ ایڈ سلانے جائیں گے تو یہاں پہ چھوٹی سی لائن بھی لکھی آ رہی ہوتی جس کو ہم بولتے ہیں ڈسکرپشن لیکن ڈسکرپشن کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہوتا آپ کی ایڈ کو کوالٹی کی بیسنس کے اوپر رینک کرنے کے اندر تھی لاس میں ہمارے پر چیز آ جاتی ہے میں جو ہے ہمارا کال ٹو ایکشن کال ٹو ایکشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی ایڈ کو ایک ڈریکشن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرف کسٹمر کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ یار میں یوں کہہ لیں کہ میں فارم دے رہا ہوں تو فارم کے اوپر میں سائن اپ کا بٹن لگا دوں گا ٹھیک ہے اب آپ کوئی پوڈک بیچ رہے ہیں تو آپ دیائی سی پاس ہے پوڈک کے لیے یا تو آپ شوپ ناو یا آرڈر ناو کا بٹن لگائیں گے اب کئی لوگ کیا گلتی کرتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ وٹس ایپ کا بٹن لگا دیتے ہیں اب وہ اپنی کمپینز کو مطلب کہ اپنی کمپینز جو چلا رہے ہیں وہ وہاں پہ کسٹمر کو لے کے آ رہے ہیں اب میرے جیسا بندہ جو کہ میں فیس بوک ایڈز کو سمجھتا ہوں یا میں شعور رکھتا ہوں ایک پوڈک لینے کا تو میں جب بھی کوئی ایسی کمپینز دیکھوں گا جس کے اوپر مجھے بٹن لگا ہوگا کہ یہ وٹس ایپ پر مجھے لے کے جا رہا ہے میں پاگل ہوں کہ میں جاک اس کو وٹس ایپ پر میسیج کروں اسے میں بحیث کروں کہ ہاں بھی پوڈک کتنے کی دینی ہے کیا کرنے ہے تو ایک جو بائے کرنے والا بندہ ہوگا جس کا اچھا بائیں بہیوئی ہے وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں اس کو اچھی لگی اس کو پوڈک پسند آ رہی ہے وہ کہے گا یار کیا میں اس کے ساتھ جا کے سر کھپائی کروں کہ میں اس کو وٹس ایپ پر جا کے میسیج کروں تو اس لیے جو بھی آپ چیز بیچ رہے ہیں اس سے ڈریکٹر ریلیٹڈ ہونی چاہیے وٹس ایپ پر ہم بالکل بھی پریفر نہیں کرتے کہ آپ اپنے کسٹومر کو لے کے ہیں لے کی جانے اوڈر نو یا شوپ نو کا بٹن لگائیں بیٹ ویف سیٹ پر لے کے ہیں تو یہ آپ کی چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں فیس بک آپ کی یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اگر آپ کی یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو فیس بک کیا کرے گا آپ کی ایڈ کی کوالٹی کو گرا دے گا جب بک ایڈ کی کوالٹی کو گرا دے گا تو آپ کی کمپینز انڈر پرفارمنگ میں آجے گی آپ کی کمپینز اچھی نہیں پرفارمنگ کر رہی ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا رول ہے آپ کی ایڈ کو چلانے کے اندر پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس انگیجمنٹ رینکنگ انگیجمنٹ رینکنگ سے مراد ہے کہ آپ کی ایڈ کے ساتھ لوگ انگیج کیسے ہو رہے ہیں اس کی بیسز پر آپ کی فیس بک کمپینز جو ہے وہ انگیج رینک کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی زیادہ سی بات ہے انگیجمنٹ تب ہی آئے گی جب آپ نے اپنی ریلیونس کو ٹارگٹ کیا ہوگا اب آپ بیچ رہے بچوں کی چیزیں ہیں لیکن آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں بڑھوں کو ایسا نہیں ہوگا اب آپ نے زیادہ سی بات ہے ٹارگٹ کرنا ہے بچوں کے پیرنٹس کو ٹھیک ہے نا تو آپ آپ کی ٹارگٹنگ بہت زیادہ میٹر کر رہے گی ٹھیک ہے دوسری نمبر پہ آ جاتا ہے آپ کا انگیجنگ کریٹیو آپ کا کریٹیو انگیجنگ ہونا چاہیے لوگ آپ کے ایڈز یا ویڈیو ایڈز کو جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم تک دیکھیں اب میں کہتا ہوں کہ یار میں ایک ایڈ لا رہا ہوں جس کے اوپر پندرہ سیکنڈ کا میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ ویڈیو پندرہ سیکنڈ تک ہے اگر میرا بندہ دو تین سیکنڈ کے بعد ہی کوئٹ کر رہا ہے پانچ سیکنڈ کے بعد ہی کوئٹ کر رہا ہے میرا فیس بک دیکھ رہا ہے کہ یار یہ اس کی لوگ انگیجنگ نہیں ہو رہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کی انگیجنگ رینکنگ کو دیکھے گا کہ یار نہیں اس لوگ انگیجنگ نہیں ہو رہے تو اس کی انگیجنگ رینکنگ گرا دوں تیسے نمبر پہ آ جاتی ہے ایڈ کوپی آپ کی ایڈ کوپی بلکل کریکٹ ہوگی آپ کی ایڈ سے ملتی جولتی ہوگی تب بھی آپ کی جو انگیجنگنگ ہے وہ صحیح رہے گی ٹھیک ہے اب آپ دکھا کچھ ہو رہے ہو لکھ ہو پر آپ کچھ ہو رہے ہو تو زیادہ سی بات ہے مسئلہ ہوگا آپ کے لیے ٹھیک ہے تو تیسے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہی کنورجن ریٹ رینکنگ جس کو آپ بولتے ہیں آپ کا ویب سائٹ والی رینکن ٹھیک ہے جس کی اوپر آپ کا کنورجن ریٹ تب ہی آپ کا بیٹر ہوتا ہے جب ویب سائٹ اوپر بندہ جاتا ہے کوئی چیز بائے کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کا فرسٹ اپو لینڈنگ پیج مطلب کہ آپ کی ویب سائٹ یار کسٹومر اس پر چھوڑ کے جا رہا ہے کونٹینٹ آپ کا کونٹینٹ آپ تودہ مارک ہونا چاہیے کسٹومر اٹریکٹ ہو ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ کی آپ تودہ مارک ہونی چاہیے اب یہ تین مین فیکٹرز ہیں کوالٹی انگیجمنٹ اور کنورجن ریٹ اب آپ کہتے ہیں کہ یار میں کنورجن کوالٹی رینکنگ اور انگیجمنٹ رینکنگ اچھی کرلوں لیکن آپ کی ویب سائٹ ہی نہیں ٹھیک بنی ہوئی لوگ وہاں پہ جا کے واپس باؤنس پیک ہو رہے ہیں فیس بک الگوریتم ریٹیکٹ کرے گا کہ یار ویب سائٹ سے بندہ واپس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کنورجن جو اس کا لینڈنگ پیج ہے یا کچھ بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا گرے گا آپ کی ایڈ کی کوالٹی کو ہی گرا دے گا تو یہ تینوں چیزیں آپ کی فل فیل ہوں گی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ایڈ پر فیپ چل رہی ہے لیکن اگر آپ یہ تینوں چیزیں فل فیل نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا فیس بک جو ہے وہ آپ کی کوالٹی کو گرا رہا ہوگا ultimately کیا ہوگا آپ کی کوسٹ پر پچیز آپ کا سی پی ایم آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ہائی جاری ہوگی فیس بک جو ہے وہ ٹک ٹوک جو بھی ہے نا آپ کو چارٹ کرتے ہیں سی پی ایم کی بیسیس پر ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں سی پی ایم کیا ہوتا ہے سی پی ایم اور فیس بک میں لکھوں ٹھیک ہے سی پی ایم بیسی کلی یہ ہوتا ہے یہ یہاں پہ آپ ایڈ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے فیس بک آپ سے جو چارٹ کرتا ہے یا ٹک ٹوک جو آپ سے چارٹ کرتا ہے وہ آپ سے کرتا ہے سی پی ایم کا مطلب کہ کوسٹ پر تھاؤزن اپریشنز کہ آپ کی ایڈ ہزار لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ آپ سے کیا کوسٹ لے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کی یہ چیز ہائی چلی جائے گی تو آپ کی ساری چیزیں ہائی چلی جائیں گی فیس بک صرف آپ سے یہ چیز چارٹ کر رہے ہیں اسی کو ہوئی وہ ساری چیزوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس میں سی ٹی آر بھی آ گیا آپ کا سی پی سی بھی آ گیا آپ کی باقی ساری چیزیں بھی آ گئے ہیں وہ کر صرف اسی چیز کا آپ سے چارچ رہا ہے تو اسی چیز کو ہم نے مینٹین رہنا ہے اس کے لیے ہم ہماری میکسیموم کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز پر پورا ہوتے نہیں کالٹی رینکنگ کے اوپر بھی پورا ہوتے نہیں ہم اپنی انگیجمنٹ رینکنگ کے اوپر بھی پورا ہوتے نہیں اور ہم جو ہیں وہ اپنی conversion rate رینکنگ کے اوپر بھی پورا ہوتے نہیں یہ چیزیں ہماری ٹھیک ہوں گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سی پی ایم جو ہے وہ ٹھیک جا رہا ہوگا اب سم ٹائمز آپ کے پاس کچھ ایسے کیسز دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ آپ کا سی پی ایم ہائی جا رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو کوسٹ اچھی مل رہی ہوتی ہے آپ کو مطلب کہ جو آپ کو ریٹرن مل رہا ہے وہ اچھا مل رہا ہے اس کیسز کے اندر ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کی ایڈ کی ریزرٹس ہی نہیں آ رہے تو اس میں پھر آپ کا یہی مقصد ہوگا کہ آپ کا سی پی ایم ہائی جا رہا ہے ریزرٹس نہیں آ رہے تو اس میں پھر آپ کی کوئی نہ کوئی چیز خراب ہوگی یا تو کوالٹی ہوگی یا تو انگیجمنٹ ہوگی یا تو پھر آپ کا تنویجن ریٹ رینکنگ جو ہے وہ آپ کی خراب ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک بیسک سے چیزیں ہیں ٹھیک ہے آج کے سیشن کے اندر یہ چیز ہم نے لازمی اکسپین کرنی تھی تاکہ کل والے سیشن کے اندر ہم تھوڑا سا مزید ایڈوانس چیزوں کی طرف موب آن ہو رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہ بیسک سی چیزیں ہیں کل جو ہے ہم ٹک ٹوک سے سپار کیٹس اور نون سپار کیٹس کے اوپر جو ہے وہ جا رہے ہوں گے کلیر ہے آپ کو یہ چیز جی جی ٹھیک ہے تو بس آج کا سیشن جس اتنا ہی تھا تاکہ باقی لوگ بھی نہیں آئے تو انشاءاللہ کل والے سیشن کے اندر ہم پورے گھنٹے کے ایک سیشن لیں گے تو کل پرسو کے سیشن ہمارے پورے گھنٹے کے ہوں گے تو اس کے اندر ہم باقی چیزیں ڈسکرور کر رہے ہوں ٹھیک ہے سر ہم سیکھیں مطلب ہے کہ پورا